بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ علیہ السلام دی آمد و سلامتی وستی صلوات و آواز بلن یقیناً آغاز مجلس ہے اور اوہ عبادت جس دویچ مدینہ علیہ کیسے دی حیثیت نہیں بلکہ نیت رہ دیں جڑے اس وقت آکے باندھن یقیناً انہیں دی نیت کوئی شاکی نہیں ٹھیک ہے نا اور قبولیدہ وقت ہے اپنے اپنے جائز مقاصدی تکمیل واسطے بھی باواز بلن صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد مرہوم مومنین و مومنات و سادات ازام دی بخشش واسطے صلوات پڑھو باواز بلن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلوات پڑھو باواز بلن سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ سلامت پڑھو باواز بلن بھائی جان دنیا احران ہے پریشان ہے اللہ جانے شیعہ کو ملدہ کیا ہے حاصل کیا ہوں دے اگر انہوں نے گھر کوئی غم تعاوی ذکر حسین کوئی خوشی تعاوی ذکر حسین اگر کوئی مریض ہے عوض دی صیحت یابی واسطے بھی ذکر حسین اگر کوئی مشکل بن گئی دو عوض دی حال واسطے بھی ذکر حسین اللہ جانے شیعہ کو ملدہ کیا ہے حاصل کیا ہوں دے اربان کھربان روپیہ خرچ کر کے وطوی ایک قوم مطمئن نظران دیئے میں دا میرا ویر میرا دوست میرا میرے اربان دور رہ کے اطراز نہ کر آج سارے نال بہ سن سمجھ والتے کو پتہ لگ سی اس ذکر دی وجہ تو ساکو کیا ملدہ اور تکو کیا حاصل ہو سی بھائی جانے میں آدھرانا آجوی مظلومِ کربلا دا استغاثہ حل میں ناصر بلند ہے حسین آجوی انتظار جے کونے جڑا میرے اس استغاثے تے لبے کہہ دے اے مجلسہ آزاداریاں اسے استغاثے دی بازگشت ہیں دعوت فکر دے منا چاہنا انہا لوگوں کو جڑے سارے تدور ان اطراز کر دیں میں پیادا سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ تاکہ حتما تجھے زہرہ کی دعا مل جائے سلامت رو آباد رو یا علیہ تاکہ حتما تجھے زہرہ کی دعا مل جائے کون زہرہ کون بطول کون فاطمہ تاکہ حتما تجھے زہرہ کی دعا مل جائے اور فاطمہ کہتے ہی ہیں اس دار حکمت کو کہ جس کی چادر سے محمد کو شفاہ مل جائے سلامت رو آباد رو عظمت سعادات باواز بلند سلوات پڑھو پچار زتنا روز تو بعد جملہ مساعدہ آپ نے وقت دے اندر میرے بعد میرے تو بھی بہترین مولاد عظیم مدعا خان مالک انہیں دے زندگی دے ویچ اور انہیں دے باق تو اکبال دے ویچ مزید دعا فرماوے بھئی تنویر نکوی صاحب ناظرم کربلائی صاحب کبلہ میرے بزرزوار محمد علی کربلائی صاحب تشریف فرمائیں مالک انہیں کو دیرگاہ سلامت رکھیں اور توانے بھی مالک جو جید مقصد ہیں مالک پورے فرماوے مالک کسے مومن کو کسے دا محتاج نہ کرے اور مالک سارے وارث دا جلدہ جلدہ اور فرماوے بھئی جان داگ ماتم یہ جو سینے پہ سجا رکھا ہے بھئی رفیق مالک تیری بھی زبان زیادہ تاثیر اتا فرماوے ازادہ ارزاکر میرے مولادہ بھئی جان غریب تو غریب بندہ بھی پسند نہیں کریں دا نہ لباس تے نہ کردار تے نہ جسم تے ہر بندہ داگ تو بچن دی کوشش کریں دے لیکن میرے واجب الاترام سامنے ان ذرا آپ انصاف کر کوئی اتنا سونا داگ ماتم حسین دا ہر بند دی کوشش ان شاء اللہ داگ کبرے چی میرے نال بنجے داگ ماتم یہ جو سینے پہ سجا رکھا ہے اور دل کو مولا کا ازا خانہ بنا رکھا ہے دل کو مولا کا ازا خانہ بنا رکھا ہے عرض پہ کردہ مشکل ہو سوچ کے آنا میرے گھر کی جانب کیوں میں نے غازی کا عالم گھر پہ لگا رکھا ہے سلامت رہو مسکل ہو سوچ کے آنا میرے گھر کی جانب میں نے غازی کا عالم گھر پہ لگا رکھا ہے مالک تعلی زندگی طرح فرما ہوئے بھائی جان دعا منگی کر شلپ پر دیش دیویج کہیں بھیڑ دے مان نمکن اللہ مکانکہ بھولتا بہن وڑے مان ہن علی دیاں دیاں کو اپنے بھراہ باس دے بس بھائی جان آن کھڑے مولا ان سارے جوان ٹور گئے میں کوئی جادت نہیں ہوں میں میدان میں نا زہرہ دلال پیشانی تے بہت ساریتا دیکھ کے فرمندن عباس تو میری فوئی دا جرنیلیں تمہیں رویر میدان کربلا دی جنگ عمل تاک جنگ جب تک تم موجود ہے جنر تینزین چھوڑنی ہے جنگ جنگ نرہ سی وقت لوٹ پہوے سی اب آدھ رو وقت رو یہ گال سوڑی ہے بدن کم بیس یہ میں ہاتھ بانے کیا دا مولا ہیک گال دا جواب بانی دا پتر کو ڈیس ہو عباس کیوں جی کیا گالی وضع کریں تو میری کم مردہ زور بھی رہا ہے آگ کیا کھنا چاہتے ہیں مولا جنگ نہیں میں تو ارکل صویر دی جازت منگی تو سمیں کوئی ہو فرمایا عباس تو میری فوج دا جرنیلیں مولا میں پچھنا یہ کوئی چاہتنا ذرا آسے پاس دیکھ کے دا سو تا سی او فوج کینٹو رو گئی جیڑی فاوئی دا میں جرنیل ہم مولا ہونہ فوج رائے گیا نہ جرنیلیاں نہیں عباس تے کو جو میں میدان دے پاس روانہ کرنا دے صاحب میں زینب جائیں بھینڈ کے انتے گھنو بنیاں پوری زندگی نہ بیعث کیتی ہے نہ او چال ہے اس خیمیہ لے پاسے ٹورن یہ فضل دی ماہ دے رومان دے آواز جناب عباس دے کرنا تی ہے ایمی ای جیمی جھک دے پاسے پانیاں دے دیکھے فرمین فضل دی ماہ کیا دکھا تو گھبرا گئی نہیں دکھا تو نہ گھبرا گئی اتنا اوچھا رومان دی وجہ سادات دی بے کسی پیرویں دیئے کیڑا منظر دی ٹھائی فضل دا بابا تُسا تو ہون پہ آن دیو نہ میں صویر دی لے دی کھڑیاں حسین دی چار سال دی ماہ سومہ دیئے ہاتھ جکھالی جام ہر دروازے تیوان کیا جے بیبیاں کہیں کل ہیک گھوٹو پانی دیئے میں کو ہیک گھوٹو پانی دا مل پو گیا میرا بھیرا بچ پو گیا یہ منظر دیکھے برداشت نہیں بھی کیتا نہیں فضل دا بابا اس تو بھی منظر وز گئی روئے دی ایک آلے ہر خیمے جگئی ہے ہیک ہکواری سادھے خیمے چاہیے نوواری جنڈا نہیں آن دیئے میرے کو پوچھ دیئے چاچے جنڈا میرا چاچا نہیں آیا میں دسا چھوڑیں دیئے ہم چپ کر کے والوئے دیئے اب باس میں مر گئی ہوں یوں منظر نہ دیکھا جنڈا میں نامیواری حسین دی دی کواندھا دی ٹھینہ میں اپنے آپ دے بھی خیال کیتے میں ہون معصومہ کو جواب کر دیسا اب باس میں قرآن دی تلاوہ شروع کیتے حسین دی دی چپ کر کے سن دی رہیے اب باس میں پہلا سی پارہ ختم کیتے میں دی جو کیتے ہیں قیامہ دا منظر حسین دی دی کئی ملے ہک قدم چینڈیے بیا رکھ دیئے کئی کئی ملے آسمان دے پاس اللہ لوگ ساتھ چاہتے انشاءالہ غریب ہی کوئی نہ ہوئے اب آدھ رہو وسترہو اللہ مقان قبول کری فضل دا بابا تو سہالی خیمت موجود ساداد بچے تسین کیا کرا میرا مرشد حسین جو میں کوئی عزت نہیں یہ لاوزن یہ سینڈ معصومہ دیوات حق علی چاچے جنڈ میرا چاچہ نہیں آیا جناب عباس کیتا استقبال حکم کرو چاچہ تو سنوے لے پانی گھننا سو جنڈ میرا اسگر بیرات رہے تو مر ویسی میری سینڈ جنڈ ایک گال کی دی جناب عباس فرمیندن معصومہ دوارہ بابا ہی جو عجازت نہیں ریندہ میری سینڈ فرمایا چاچہ گھبراو نہیں آؤ میں تو کوئی مشہ کی پوینی آن اللہ میں چاہ کر لینی آن بابا حسین کو نجازت گھن رینی آن با شریف مکانی آن جتنی جلدی مشہ کی چاہیے اس اتنی دیر لئیے اس پوینی آن جنہ دلال سمجھے انہ دیا خواست پہیے بھائی جن وجہ ترائے دفعہ سارتو لائے کے پیرہ تک کیتی چاچہ عباس دی تلاوت جناب عباس فرمیندن پواؤنا مشہ کیوں نہیں پویندے چاچہ میری بنجبور یہ طورہ کارد بلاندے میرا سان چھوٹا ہے یہ لاوزن جا جناب عباس جھکنا شروع کیتے جھکدہ 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 اتنا جھکا ہے عمال بنیند چاہ جتن سینڈ معصومہ دے قدم ہیں عباس ہاتھ آ رکھیں انہوں علی دی چھوٹی دھی دیت پہ یہ حقل مار کے آج یہ زینب بھیند زرہ دیکھتا سہی عباس وفا مکعی نہیں کھڑا دیکھتا سہی جتن سکینہ دے قدم ہیں عباس ہاتھ رکھی کھڑے مشہ پوائی اللہ ہم چاہ کے لیتا چاہ چاہ دا ہاتھ پکڑ کے اٹھا گئے نہیں جتنہ بابا مٹی تھے بھائی اللہ جانے کیڑے کیڑے سجن کو یاد کر کے بیٹھا رہندہ آئی میرے سینب آ کے اکل ماری بابا میرے مام زانوہ تو ساتھ چاہے کیا لیتا عباس مشہ کی پاتی ہوئی ہے اللہ میں بھی چاہے ہوئے میرے مام دی میں دویں ہاتھ کمرتے ہیں تھڑا سا بھر کے فرمے دینا بابا میں تمہیں کو تو ہی چھوڑی بہنے علیہ جناب عباس جواب نہیں دیتا یا سینب آ سمہ بابے دے گالج بہیں پہیاں ڈاڑی تو بہر سا دیکھے دے بابا چاہے کو مشہ کی مہ پوئی ہے تے اللہ میں میں آپ چاہ کے لیتا ہے سکینہ مجبوری میرے اسگر ناٹھا تا سائے میرے چاہے کو اتنی جازت لیتا توڑے کوجھ پانی گھنہ ہوئے میرے بھرہ بچ پوئے غریب تھڑا سا بھر کے فرمے دینا سکینہ بھرہ ہر کہیں کوئی میں پیارے ہونے جی میں اسگر تے کوئی پیار ہے سوچ کے ٹو رہے ہیں مطا آپ نے ہی نبچی تے میرے مریج بننے اللہ مقرآن قبول کریں بات چھیکڑی وین سیدہ دے میرے بطری سال دویر ہیوی تتے دویر فقط چھے مہ دا سیدہ دے میرے کون اکبر قاسم ہے وہ نظریان دن وہ جی ڈانڈہ دا ساتھ بھرہ دا اچھر نظارہ دلال چار سال دی ماسومہ دھیریاں چھوٹیاں چم کے رو رو کے کھڑا فرمے دا لہے ویس نیچادرہ آئے وہ پھپیاں دیاں تے رنگ بدل ویسی سہرہ دا اوہ یو سوچ گھنے پہیں آپ ٹورین دی اللہ مکان قبول کری ایک آل تا میرے مظلوم امام نے چار سال دی ماسومہ دھیرنال کی تھی از دو بعد باز برا دے گالج بہیں پہیاں پہشانی چم کے آدھنا باس میں امام جاننا تاں ونجنے واپس والن کوئی نہیں میرا ویر ایک واری منت لاونا بیبین دا چھیکڑی سلام کی تھیا جنہ تے رے آسرے تے وطن چھوڑے شریف مکانیاں ڈوئیں بھرا ٹورین میری چھوٹی سیند دی رید پہیاں کلمار کیا دے زینب بین اصان صویر دیاں دے دیاں کڑیاں سارا جڑا جوان میں دا آن دے پاسے ویندے جیندہ واپس نہیں آن دا مینا دل لہ دے بھامے تباہ سی سارا چھیکڑی سلام کرن بھی آن دے منت لا جلن ڈوئیں بھرا ون ایک بھراد دامن توں چھ پکڑے بھراد دامن میں چھ پکڑے زمت انہ نے دی امت کا لنسا کو یہ ڈوئیں بھرا پچ پوندے ہوئے ڈوئیں بھرا سلام مطابق ودے بھراد دامن سیند زینب بیالیا پکڑے چھوٹے بھراد دامن سیندوں میں کلزوم میری سیندوں کیا جباز توں جو میدان ویندے ساتھ تیرے بعد میکن ونجنے نالو بچے کیمی آرام کرے زنجڑے تیرے پارے دے سمن دے آدین شریف مکانی آباؤ دی کیڑی آلاتے کھاں وزدیاں پہین لاب خاموشن یہ چاند شامیہ کے تانہ مار کیا دین آباؤ سحسین فوج مک گئی وے تب بھینی دے ہو لے کیوں مدے گھن دے ہو تڑپے امول بنیند چاند ہاتھ بان کیا دے سیند میں کوئی جادت رو میں میدان ویندہ میں آباؤ دی غیرت برداشت نہیں کریں دی میں بھی جیندہ ہوں کوئی کمی نہ آ کے سارے خیمیں نالو چالاوے ایک واریا کو چاپا آس تو تک کہیں دا اچھا وادی برداشت نہ میں کریں دا اللہ جانے ہوں ولے کی میں برداشت کی توسیا جنر شام دے بلار دے وے چاہ دیا یا بتیاں بچھو یا میں کھنچا تران دے ہو میں کل ہی نہیں میرے نالو بیوہ بھر جائیں میری سیند فرمایا عباس تیری ساگی شکل میرے بابی علی وانگ تا میں بابی کو گھوڑے دے چڑھا کر آنے لیٹھا ایک واری منت لا گھوڑا خیمیں دے بچ گھننا میں کو گھوڑے دے چڑھ کے دکھا شریم رکانیوں سیندہ حکمان کے جناب عباس گھوڑا خیمیں گا دے بچ گھنن اگے جننوں مول بنین دے چاند زوارو یا کنوں اکبار کنوں قاسم سارے شگر چو گرد ویڑ ونجنا دے پہلا موقع ہے عباس تیری ٹیک بیری ٹیک مقتل دے پاس موں کر کیا دے کینگیاں یوں میرا اکبار جوان کینگیاں یوں میرا قاسم سیریاں والا اگر یہ لاب زین یا ایک ضعیفہ دا کم داو یا کوچ چھاتا ہے حکر مار کیا دیے چڑھاو قاسم دا استاد میں چڑھاوڑایا عباس رے کیا دن کاؤنے آو کے ویلے منتلا ون والی ضعیفہ دی کھوک نکل گئی ہے رو کیا دیا باس نوی سنجا تا میں قاسم دی بیوہ ماں تا میرے بچڑے دا نا جائے میرے بچڑے دی لاش تڑپ گئی ہے میرے بچڑے دا وین پیان دا منجل نکر میرے استاد کو گھوڑے تے سوار کرا اللہ مکان قبول کری جناب عباس گھوڑے تے سوار ہوئے جناب عباس گھوڑا توڑنا شروع کی تے بیبیا نے پترہ نال ماتم کرنا جروع کی تے کوئی بیبیا دیا ہے اکبر کوئی بیبیا دیا ہے کاظم کوئی بیبیا دیا وہاں محمدہ کوئی آدیا وہاں علیہ وات ساری ہاں بیبیا دا ہی کو وینہ دا وہاں ہجابہ ہاں سارا پردہ ہاں ہاں ساری چادر اللہ جانے میڈی وڈی سینڈ کو کہیں سو چاہیے ہی میں یہ جی میں جھک دے پاسے پانی آن دے گھوڑے دیواغ دے وے جت کا حق پاکی آدیا امول بنین دا چانے ہکواری زین تے جھوکا جناب عباس زین تے جھوکین آلیا سینڈ برا بازے گالچ بہیں پائین پیشانی چمکی آدیا بھیڑی دا مان سلامت رہویں یہاں منہ تھا مجیرت لائی وال او کالم ولنے نزی وال آئے وہ کہہ دیاں والے کی میں پامنے ہیں نا